بس بھئی بس آج کے بعد میں تم لوگوں کو کہیں بھی نہیں لے کے جانے والا کیوں زینب کے پاپا کیا ہو گیا ہے یہ دعا کو دیکھا تھا آپ نے جاتے ہوئے سارے رستے میں اُلٹیاں کرتی گئی ہے اور اسلام آباد پہنچ کے سارے انٹرویو میں سوئی رہی ہے وہ تو پاپا جی بھوکے پیڑ گھر سے نکلی تھی تو میں اُلٹیاں کرتی رہی اور اسلام آباد میں انہوں نے اتنا کچھ کھلا دیا کہ مجھے نہیں دیا گیا جوٹ نہ بولو دعا بھوکے پہ اٹھ بھی بھلا کوئی اُلٹی آتی ہے شکر کرنے زینب کے پاپا دعا انٹرویو میں سوئی رہی ہے ہاں پاپا جی ورنہ تو اس نے ہم سب کی پول کھول دن تھی ہاں جی پاپا جی اور یہ جو محمد صاحب ہیں اس نے تو وہاں سارا اسلام آباد سار پہ اُٹھایا ہوا تھا وہ تو شکر ہے سٹوڈیو میں اس نے ان کی کوئی چیز نہیں توڑ دی ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے میں نے تو وہاں آپ کو زینب کے پاپا تانگ نہیں تھا نہ کیا وہ تو ماما جی پاپا جہاں بھی جاتے تھے آپ کو کمرے میں بان کر جاتے تھے آپ نے کیوں تانگ کرنا تھا پاپا جی ہمیں محمد کا فیڈر اپ چھرا دینا چاہیے ہاں جی پاپا جی وہ کیوں بیٹا پاپا جی محمد اب بڑا ہو چکا ہے نا کیوں محمد آپ کیا کہتے ہو بیٹا بھائی آپ سے بڑا ہے آپی سے تو چھوٹ ہے نا پاپا جی پاپا جی آپ محمد سے اس کی عمر تو پوچھیں ابھی پتہ چل جائے گا کیوں محمد کتنی عمر ہے آپ کی پاپا جی بھائی چار سال تو نہیں پاپا جی محمد کو جب بھی پوچھیں نا یہ چار سال بتاتا ہے ایک سال پہلے بھی یہ چار سال گئی تھا اور دو دو آپ نے دیکھا کتنا مہنگا ہو گیا اچھا تو میری بیٹی مہنگائی سے پریشان ہے پاپا جی بیٹا انسان کے مقدر میں جو ہوتا ہے اسے ملکی رہتا ہے پریشانی ہوتے اللہ سے امید رکھتے ہیں سوری پاپا جی نیک بیوی شوہر کا اچھا دوست ہوتی ہے جو اس کی خوشی پر خوش ہوتی ہے غم میں تسلی دیتی ہے ماں کی خدمت کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں لیکن بچوں کی ماں کا وقت آتا ہے تو سو سو باتیں کرتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی نجان بیوی کی گود میں سینے پر سر رکھ کے دی ہے اور پوچھنے پر بتایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی سے کرتا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بہن میری بیٹی کو اس کا شوہر خوش رکھے لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بائی میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو بھی عزت دے درانتری کو ایک طرف مو ہوتا ہے اور دنیا کو دونوں طرف یہ بوکے کو دے نہیں سکتی اور کھاتے کو دیکھ نہیں سکتی کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان عبادت کے لیے نیکی کر کے انسان رتبے میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور گناہ کر کے اولائی کا کل انام جانور بلہم ازل بلکہ جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے عبادت صرف نماز روزہ حج زکاة تصویر تلاوت کا نام نہیں ماں باپ کی طرف ہس کے دیکھنا بھی عبادت ہے حضور فرماتے ہیں بیوی کو لکمہ کھلانا بھی عبادت ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی عبادت ہے را سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت ہے کیونکہ عبادت صرف حقوق اللہ کا نام نہیں حقوق العباد بھی اللہ کی عبادت ہے کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان عبادت کے لیے نیکی کر کے انسان رتبے میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور گناہ کر کے اولائی کا کل انام جانور بلہم ازل بلکہ جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے عبادت صرف نماز روزہ حج زکاة تصویر تلاوت کا نام نہیں ماں باپ کی طرف ہس کے دیکھنا بھی عبادت ہے حضور فرماتے ہیں بیوی کو لکمہ کھلانا بھی عبادت ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی عبادت ہے را سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت ہے کیونکہ عبادت صرف حقوق اللہ کا نام نہیں حقوق العباد بھی اللہ کی عبادت ہے